موسیقی گنجائز سے زیادہ قیدیوں کے مسئلے کا تداروک ریسارچ رپورٹ کا اجرا ہو گیا گنجائز سے زیادہ قیدیوں کو مبخوص رکھنے سے میکمہ جیل خانہ جات کے وسائل میں کمی اور دیگر کمگیر مسئلوں کی نشاندہی کی گئی ہے رپورٹ کے مطابق جیلوں کی کل تعداد میں سے دو تہائی قیدیوں کے مقدمات یا تو زیرے التوا ہیں یا پھر مستقل زیرسمات ہیں یہ صورتحال جیلوں میں گنجائز سے زیادہ قیدیوں کے رہنے کے لیے بدتر حالات بیماریوں کے پھیلاو اور دیگر مسائل کا باعث ہے گنجائز سے زیادہ قیدیوں کی تعداد کی وجہ سے قیدیوں کی اصلاح اور تعدیب اور تنفی کی کوئی صورت بھی ممکن نہیں ہو پا رہی رپورٹ میں متعلقہ سرکاری اداروں کے لیے معمولی جرائیں پر سزاؤں میں کمی کے ذریعے اسیری کی سزا کے استعمال میں توازن کے حصول اور پولیس کی جانب سے غیر ضروری گریفتاری سے لے کر عراست سے بچاؤ کے لیے کمیونٹی سرویس جیسے متبادل سزائے متعارف کروانے کی کہیں اہم تجاویز پیش کی گئی ہیں شازیہ کیانی روائل نیوز اسلام آباد ایف ایلاون اسلام آباد سیڈیے کامین قبرستان کی زمین پر قبضے کے خلاف آپریشن کیا گیا مسیح چھانتے ہیں مزہمل حسین کس ریپورٹ میں ایف ایلاون میں قبرستان کی زمین پر قبضے کے خلاف آپریشن آپریشن کو دوران کئی کمرے اور لنگرہانے مسمار کر دیا گئے جبکہ آپریشن کی نگرانی ڈیپٹی ڈریکٹر انفورسمنٹ رمضان کر رہے تھے آپریشن میں سیڈیے اور زیلی انتظامیہ کے افسران اور اہلکاروں کی ایک بڑی تداد نے شرکت کی مذکورہ جگہ کے حوالے سے کچھ وقلہ موقع پر پہنچے جو کہ اپریشن کی مسلسل مخالفت کرتے رہے میری سے اگزارش یہ ہے کہ آپ کو اپریشن اکنسیس کرنے سے پہلے یہ صرف زد میں کرے ہیں کوٹ میں یہ بھی کھا گیا تھا اس کو روک ہے نا تھوڑی دے تو روک ہے نا سر ہماری بات تو سن لے تھوڑی دے روک لے سب سے پہلے آپ پھر در آئے تھوڑی دے روک لے تھوڑی دے روک لے پھر بات کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس دے پر اپریشن کی مہتر اپریشن کرتے ہیں اپریشن کے حوالے سے ڈیپٹی ڈریکٹر انفورس پیٹ رمضان کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کے حکم پر اپریشن کیا جا رہا ہے مذکورہ جگہ قبرستان کی ہے جس پر غیر قانونی تمیرات کی گئی تھی اسلامباد کو تجاوزہ سے پاک کیا جائے گا کامرمن امیر کے ساتھ مزمل حسین رائل نیوز سی ڈی اے گا پی اے آر سی کے ملازمین کا تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہ کرنے پر مقامی دفتر کے باہر احتجاج مزید جانتے ہیں ازکر کی اس رپورٹ میں اگری کلچر ریسرچ کاؤنسل کے ملازمین اور پینشن میں اضافہ نہ کرنے پر مقامی دفتر کے باہر احتجاج حکومت پاکستان نے جولائی دوہزار سترہ کے مالی سال وجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں میں اور پینشن میں دس فیصد اضافہ کیا تھا جو کہ تاحال پی اے آر سی کے ملازمین کو نہیں مل سکا پی اے آر سی ملازمین حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پچھلے سال دوہزار سترہ کی تنخواہ اور پینشن میں دس فیصد اضافے کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے طالبہ ہمارا ارباب اختیار سے ہے کہ ہمارے جو فنڈنگ ہے وہ بھال کی جائے پی اے آر سی کو جو بقایجات ہیں ہماری سپلیمنٹی گرانٹ ہے وہ دی جائے یہ جو پیسہ ہے اگر کل ہمیں ملتا ہے تو کل ہی ایک خرچ ہوگا کیونکہ یہ لائیبیلیٹی ہے پی اے آر سی کی ہمارا کوئی بھی ایک پیسہ ہوئی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہمارے سیندر کام کر سکے یا ہمارے مجھول کام کر سکے میں وزیراعظم پاکستان اور چیف جسس پاکستان سے چیف جسس پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں فوری طور پر ہمارا یہ بقایجات جو ہیں یہ دیے جائیں دس پرشنٹ جو ہیں یہ بھی دیے جائیں اور جو ہمارے دوہ دار چودہ سے بقایجات ہیں وہ بھی دیے جائے میں حکومت پاکستان سے چیئرمنٹ پی ار سی سے ایک عزارش کروں گا کہ اس ادارے میں ممبر فنانس کو اہل بندہ لگایا جائے جو فنانس کے میٹر کو حل کرے آج اگر ممبر فنانس اس قابل ہوتا تو یہ آج دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا حکومت کو چاہیے کہ اس کا سیریس نوٹس لے اور یہ جو بقایا جاتا ہے ان کے کلیر کرائیں پی اے آر سی کے انتظامیہ نے فنڈ فراہمی کے لیے درخواست کی لیکن فائننس ڈیوین اس سلسلے میں فنڈ فراہم کرنے میں ناکام رہی کیمرمن رزوان مغل کے ساتھ اسغر علی رائل نیوز اسلامباد مسلم ہینڈز کی سٹریٹ چلڈرن فوٹبال ٹیم نیشنل پریس کلپ سے عالمی مقابلوں کے لیے روانہ کر دی گئی مزید چاندتے ہیں ظاہر خان نیازی کی اس ریپورٹ میں ہینڈز کے زیر احتمام نیشنل پریس کلپ اسلامباد میں سٹریٹ چلڈرن فوٹبال ٹیم کے عزاز میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد گیا جس میں روان برس عالمی سٹریٹ چائلڈ کپ میں حصہ لینے والے مسلم ہینڈز کی سٹریٹ چلڈرن فوٹبال ٹیم نیشنل پریس کلپ سے روانہ کی گئی تقریب کے مہمانے خصوصی لیفٹرن جنرل ریٹائر عبدالخیوم خان تھے مسلم ہینڈز اور سٹریٹ چلڈرن یہ دو ایسے پیل ہوئے ہیں کہ جب اب مسلم ہینڈز کی بات کرتے ہیں تو آپ اسلامی ٹیچنگ اور اسلامی نظریہ کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے کن چیزوں کی توقعات ہیں پھر ہماری ہمارا دھیان چودہ سو سال پہلے مدینہ کی ریاست کی طرف چلا جاتا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے میسا کے جو مدینہ ہے وہ چارٹر دیا جس کے اندر کمیونٹی کی بات ہوئی تقریب میں موجود شرکاں نے اپنے خطابات میں کہا کہ سٹریٹ چائلڈ جو ہیں وہ قوم کا سرمایہ ہیں اور ان پر توجہ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے سٹریٹ چیلڈرن کے کوچ کا کہنا تھا کہ پاکستان فٹبال فیڈریشن کے صدر فیصل صالح آیات کی دعوت پر ہم ان کے پاس گئے نہ صرف انہوں نے ہماری مالی امداد کی بلکہ بچوں کے مورال کو بھی بہت بڑھایا اور انہوں نے کہا کہ جب آپ دورہ مکمل کر کے واپس آئیں گے تو آپ کے لیے بھی اہم اعلان کیا جائے گا لیفٹرن جنرل عبدالن قیوم خان کا بھی یہی کہنا تھا کہ سٹریٹ چائلڈ ہمارا اسخاصہ ہیں اور ہم نے ہمیشہ انہیں اگنور کیا آنے والے دنوں میں یہ بچے اس پاکستان کا نام روشن کریں گے کامرامین اومیر برٹ کے ساتھ ازار خان نیازی رائل نیوز اسلام آباد گرمی کا توڑ اور جگر کے لیے بہت مفید کانجی کا استعمال کیا جاتا ہے جہاں دیگر مشروبات کو اہمیت دی جاتی ہے تو وہاں کانجی ہی ایک اہمیت کی حامل ہے جس سے مختلف بیماریوں سے نجات ملتی ہے مزید جانتے ہیں رانا شہزاد کی اس ریپورٹ میں گرمی کا توڑ اور جگر کے لیے بہت مفید کانجی کا استعمال کیا جاتا ہے جہاں دیگر مشروبات کو اہمیت دی جاتی ہے تو وہیں کانجی بھی اہمیت کی حامل ہے جس سے مختلف بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے گاجر سے تیار کردہ مسالے لگا کر چند دنوں میں تیار ہونے والی کانجی شہریوں کو بہت پسند ہے میدے جگر کی گرمی کو ختم کرتے ہیں اور جب گرمی سے ہم بڑے تھکیارے کامکار سے آ رہے ہوتے تو یہ راستے میں ہم لوگ پیتے ہیں گرمی واسطے بہت فیدے مند ہے جگر دے گرمی واسطے میدے دے واسطے مثالے ویسے بھی مفید دے گاجر سے تیار کردہ کانجی نہ صرف جگر کے لیے بلکہ مختلف بیماریوں سے بھی نجات دلاتی ہے کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ رانہ شہزاد رویل نیوز لاہور بات کرتے ہیں بہاولپور چولستان کے جہاں مقامی انجیو کے جانب سے خواجہ فرید کلچرل نائٹ کا احتمام کیا گیا مزید جانتے ہیں بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف راہیل تاہر کی اس ریپورٹ سہرائے چولستان کلیہ ڈیراور کے مقام پر السادک ڈیزرٹ ویلفر آرگنائزیشن کی جانب سے خواجہ فرید ملے کا انعقاد کیا گیا جس میں نامور شورہ کرام نے روحی کے حالات کی منظر کشی اپنے اشار سے کی تو وہیں روحی کے نامور گلوکاروں نے بھی سنگیت کے ایسے سر بکھیرے کہ چولستانی مکین رکس کرنے پر مجبور ہو گئے چولستان کے رنگ چولستان کی موسیقی چولستان کے لوگوں سے پیار پیار جو ملتا ہے وہ ہم کبھی بھول نہیں سکتے سالوں سال انتظار کرتے ہیں جب سال ختم ہو جاتا ہے یہ دن ایسی ہوتا ہے چولستان کا ایک ایک دنوں اور یہاں پہ ایسی بہار آ جاتی ہے روحی کی عظیم بزرگ ہستی حضرت خواجہ فرید کے نام سے اس ملے کو منصوب کیا گیا ہے اور چولستانی مکینوں کے لیے خواجہ فرید ملا کسی عید کے دن سے کم نہیں صفدر آباد کلم قبیلہ کے زیرے تمام ایک عظیم شان آل پنجاب محفل مشاہرہ کا انقاد کیا گیا مزید دیکھتے ہیں صفدر آباد سے محمد رفیقی کے رپورٹ صفدر آباد کلم قبیلہ کے زیرے تمام آل پنجاب محفل مشاہرہ کا انقاد کیا گیا جس کی صارت سید فرطاز شاہ نے کی جس میں پنجاب بھر سے آئے ہوئے شرعہ حضرات نے اپنے اپنے کلام سے حاضرین سے خوب داد وصول کی جبکہ ڈسٹرک شہفورہ سے تعلق رکھنے والے آسسٹر کمہنت شہفورہ شبیر حسین بٹ نے اپنے دردمند انہ کلام اور اپنی سریلی آواز سے محفل میں تمام حاضرین کے دل جیت لیے میرے غاظرین کو کیوں جانا پڑا تھا تیرے دریا کو آنا چاہیے تھا ایک اسماعیل سے کیا بات پڑتی اسے پورا بھرانا چاہیے تھا محفل میں تمام حاضرین داد دیئے بغیر نہ رہ سکے محفل مشاہرہ میں سفدر آباد اور گردنوا سے سینکرو شاکین نے شرکت کی محفل مشاہرہ کی نقابل سفدر آباد کے قلم قبیلہ کے سربراہ ندیم افضل ندیم نے کی کیمرہ مین عمر فیق کے ساتھ محمد فیق اور آئل نیوز سفدر آباد مسلم لگنون سعودیہ کا ہنگامی اجلاس جدہ کے ایک مقامی ہوتل میں مرکت ہوا اجلاس کی صدارت مسلم لگنون سعودیہ کے قائم مقام صدر چودری فاروق انجم نے کی مزید جانتے ہیں رزوان چودری کی اس ریپورٹ میں ہنگامی اجلاس جدہ کے ایک مقامی ہوتل میں ہوا اجلاس کی صدارت مسلم لگنون سعودیہ کے قائم کام صدر چودری فاروق انجم نے کی اجلاس میں سینئر مسلم لگی عدداروں اور کارکنوں نے برپور شرکت کی جس میں مسلم لگنون کے مرکزی جنرل سیکٹری نور رائن نائب صدر رانہ شبیر مسلم لگنون جدہ کے صدر چودری اسماعیل مسلم لگنون جدہ کے جنرل سیکٹری عمر فیاض اور سینئر مسلم لگی رہنمہ ملک مہیدین انجینئر اقبال اور یوت ونگ سے ملک مدسر کریم آوان نے بخصوصی طور پر شرکت کی شرکہ نے اپنے خطاب میں وزیر داخلہ آسن اقبال پر حمرے کی شدید مضمت کی اور عدداروں نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ آسن اقبال پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اور مئیہ نواز شریف کا باعتماد ساتھیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اس طرح کے ہتھکنڈے پاکستان کے مفاد میں نہیں آئندہ لیکشن کو سب اداس کرنے کی کوشش کی جاری ہے جبکہ نون لیگ لیکشن وقت پر چاہتی ہے لاہور کے ایک نیجی ہوتل میں خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا جس میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی مزید بتا رہی ہیں کامران خان اپنی اس رپورٹ میں ایک نیجی ہوتل میں خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف شعبہ زندگی اور خواتین کی حقوق کی حفاظت کرنے والے اداروں کی شرکت خواتین ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہیں ان کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے آج کا دور مرد اور خواتین دونوں کو ملجل کر کام کرنے کا ہے اور اس طرح ایک محفوظ اور مضبوط پاکستان بنے گا آج جو یہ ٹرننگ پرام چل رہا ہے یہ ایک بہت اچھا ایک ان کا سٹیپ انیشیٹیو ہے جو اس دپارٹمنٹ نے کام کیے ہیں اب تک خواتین کے لیے رویل نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ فیزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ رویل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے رویل نیوز موسیقی